مووی کا سٹارٹ ایک لڑکے نیک اور اس کے دو فرینڈز کو دکھاتے ہوئے ہوتا ہے ان فرینڈز میں ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا اور یہ تینوں اصل میں ایم آئی ٹی کے سٹورنٹس تھے نیک کے فیمل فرینڈ ایک سال کے لیے کیلیفورنیا شیفٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی لیے اس کے دونوں فرینڈز اس کے ساتھ ایک ٹریپ پر نکلے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے نیک کے لیگز بلکل ٹھیک ہوا کرتی تھے لیکن پھر کسی بیماری کی وجہ سے اس کے لیگز کمزور ہونے لگتی ہیں اور اسی لیے اسے اب واکنگ سٹیک یعنی بے ساکھے کا استعمال کرنا پڑتا ہے پھر ایک دن یہ تینوں راستے میں ایک ہارٹل میں سٹیک کرتے ہیں جہاں پر نیک کو نومیڈ نامی ایک ہیکر کا میسی جاتا ہے اصل میں اس ہیکر نے کچھ ٹائم پہلے ایم آئی ٹی کے سرور کو ہیک کیا تھا جس میں ان تینوں کو اس نے پھسانے کی کوشش کی تھی لیکن کسی نہ کسی طرح یہ لوگ بچ گئے اور جب نیک اور اس کا فرینڈ چیک کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کے پاس ایک عجیب سی میل بھیجتا ہے ایون وہ ان کی فیمل فرینڈ کے لیپ ٹاپ کو بھی ہیک کر لیتا ہے اصل میں ایسا کرکی وہ انہیں پریشان کرنا چاہتا تھا انہیں اکسا رہا تھا وہ پھر وہ دونوں فرینڈز اس کا پتہ جاننے کے لیے اس کی لوکیشن کو ٹریک کر لیتے ہیں اور اس کی لوکیشن ایک جگہ نیوارڈا میں آ رہی تھی اب اس بات سے وہ دونوں کافی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اسے راستے سے ہی گزرنا تھا تو ظاہر ہے اب ان کا کام آسان ہو جائے گا صبح ہوتے ہی وہ اپنے گاڑی لے کر نیوارڈا کے لیے نکل جاتے ہیں راستے میں یہ لوگ ایک گیس ٹیشن پر رکھتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیک کی فرینڈ کافی اپسٹ ہے کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ نیکو سے کالیفارنیا بھیج کر کچھ سے دور کرنا چاہتا ہے تب نیکو سے بتاتا ہے کہ میری لیکس ٹھیک سے ورک نہیں کر رہی جس کی وجہ سے میں بھی ساکھی یوز کر رہا ہوں اور کچھ ٹائم کے بعد تو میں ویلچیر پر آ جاؤں گا اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر تمہارا فیوچر خراب کرنا نہیں چاہتا تب یہ سن کر نیکی فیمل فرینڈ کافی دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے پھر یہ لوگ اس حیکر یعنی نومیڈ کی لوکیشن کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے انہیں رات ہو جاتی ہے انہیں نومیڈ کی لوکیشن ایک سنسان جگہ پر ایک پرانے کیبن میں ملتی ہے تب نیک اور اس کا فرینڈ اپنے فیمل فرینڈ کو گاڑی میں ہی ویٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور خود وہ لوگ لائٹس اور کیمراز لے کر گھر کے اندر چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا تب ہی انہیں اپنی فیمل فرینڈ کی چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے تب یہ دونوں جلدی سے اپنے گاڑی کے پاس آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی فیمل فرینڈ وہاں پر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور تب ہی نک کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ چہ کرتا ہے تو کوئی ان کی فیمل فرینڈ کو اوپر کھینچ لیتا ہے تب اچانک سی وہاں پر تیز وائٹ کلر کی لائٹ آتی ہے اور وہ تینوں وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں پھر نیکس سین میں جب نک کو ہوش آتی ہے تو وہ خود کو ایک ریسرچ فیسلٹی میں ایک ویلچئر پر پاتا ہے جہاں کی سارے چیزیں کافی موڈرین اور کافی ایڈوانس تھیں لیکن وہاں کی سارے لوگوں نے پروٹیکٹیو سوٹ پہنے ہوتے ہیں پھر کچھ ٹائم بعد ایک ڈاکٹر نک سے کچھ کوئیسنس کرنے آتا ہے جہاں پر نک کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ مووڈ نہیں کر پا رہا اسی لئے وہ اس ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جس پر وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تم لوگ ای وی ای یعنی ایکسٹرہ ترسٹریل بائیولوجیکل انٹریٹی کے ٹچ میں آ گئے ہو کیونکہ اس ہیکر یعنی نومیڈ میں جو سگنلز تمہارے پاس بھیجے تھے وہ کوئی آم سگنلز نہیں تھے بلکہ وہ ایلین سگنلز تھے جو کی میسیج کے تھوڑوں تم تک بھیجے گئے اور اسی کے بارے میرے سرچ کرنے کے لیے میرے ٹیم تمہیں یہاں لے کر آئی ہے لیکن نک کو تو اس کے کوئی بات سمجھ نہیں آتی وہ کہتا ہے کہ میں اپنے فرینڈ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ ڈاکٹر نک کو اس کے فرینڈ سے ملنے سے بھی منع کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے تبھی نک اپنے ہاتھ پر ایک نمبر والا ٹیٹو نوٹس کرتا ہے اور وہ نمبر سے 2, 3, 5 and 41 لیکن اس کے بارے میں نک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور تبھی اسے ایک دوسرے روم میں شفٹ کیا جا رہا تھا تبھی اس کی نظر ایک گھڑی پر پڑتی ہے جو کی بارانتیس پر رکھی ہوئی تھی اسی بیچ نک کو ایک روم میں اپنی فیمل فرینڈ بے ہوش پڑی ہوئی دیکھتی ہے تب اسے دیکھ کر تو نک اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر تھوڑے دیر بعد وہ ڈاکٹر پھر سے اسے ملنے آتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنے ایزی اور سیمپل سے کوئیسنس کیوں پوچھ رہا ہے پھر وہ ڈاکٹر نک کو اس کے کیمرہ میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو بھی دکھاتا ہے جس میں وہ ایک ٹری کے پیچھے ایک ایلین کو دیکھتا ہے تب یہ دیکھ کر نک کافی شاک رہ جاتا ہے اور جب نک اکیلا ہوتا ہے تو اسے اپنے میل فرینڈ کی آواز سنائی دیتی ہے اصل میں نک کا فرینڈ اس کے ساتھ والے روم میں ہوتا ہے نک کا فرینڈوں سے کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں یہاں سے باہر جانے نہیں دے رہے ہیں اور مجھے میری باڈے میں کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے اور میرے خیال سے یہ لوگ یہاں ہمارے اوپر کوئی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں لیکن نک کو ایسا کچھ نہیں لگتا پھر نیکسٹ دے وہ ڈاکٹر پھر سے نک کے پاس آتا ہے اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نک کا برین اب پہلے سے کافی فاسٹ ہو گیا ہے تب یہ دیکھ کر وہ ڈاکٹر سمائل کرنے لگتا ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی مشن میں سکسیسفل ہو گیا ہو اور جب نک اپنی فیمل فرینڈ کو دیکھنے جاتا ہے تو وہ وہاں ریجسٹر سے ایک پیج لے لیتا ہے اور اپنے روم میں آنے کے بعد وہ اس جگہ کا میپ بنانے لگتا ہے کیونکہ وہ وہاں سے نکلنے کا کچھ پلان کر رہا تھا اور اس بارے میں وہ اپنی میل فرینڈ کو بھی انفارم کرتا ہے تب نک کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ یہ لوگ ہماری بارڈیز کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں یعنی ہماری بارڈیز میں کچھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی لیے میں اپنے ہاتھوں کو فیل نہیں کر پا رہا کہ وہ میری بارڈی کے ساتھ ہیں بھی یا نہیں لیکن نک کو اس بات کبھی یقین نہیں آتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ فیسیلیٹی کی ایک دوسری جگہ پر ایک گائے پر ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا لیکن تب ہی وہاں کوئی حل چل ہونے لگتی ہے جس سے وہاں کا سیکیورٹی الارم بجنے لگتا ہے تب اناؤنسمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ فیسیلیٹی سے کوئی سبجیکٹ پا گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے سارے لوگ کافی ڈر جاتے ہیں کافی گھبرا جاتے ہیں تب ہی نک دیکھتا ہے کہ کسی چیز نہیں وہاں کی دیواریں توڑ دی ہیں اس کے بعد نک اس ڈاکٹر سے ملتا ہے وہ ڈاکٹر نک سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنی لیکس کو فیل کر پا رہے ہو جس پر نک اس کا کوئی جواب نہیں دیتا اور وہ ڈاکٹر سے اپنے میل فرینڈ کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے جس پر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم تمہارے فرینڈ کو یہاں پر نہیں لائے تب ہی سن کر نک پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے فرینڈ سے بات جو کی تھی پھر نک کسی طرح کر کے اپنی فیمل فرینڈ کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس ڈاکٹر کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے ادھر نک بھی کسی طرح ایکزٹ دور تک پہن جاتا ہے لیکن اس کا ہاتھ سیکیورٹی بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہا تھا تب ڈاکٹر کی ٹیم وہاں پر آ کر ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے اور ان دونوں کو ایک فیسلیٹی کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کی ٹیم وہاں پر آ کر نک کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی کوشش میں نک بیٹ سے نیچے گر جاتا ہے لیکن تب ہی نک دیکھتا ہے کہ اس کی دونوں ٹانگوں کو ایلین ٹیکنالوجی سے ریپلیس کر دیا ہے جسے دیکھ کر نک کافی پریشان ہو جاتا ہے کافی گھبرا جاتا ہے لیکن پھر وہ کسی طرح خود کو سمالتا ہے اور اس ایلین ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اپنی فیمل فرینڈ کو وہاں سے لے کر بھاگنے لگتا ہے اور جب وہ لفٹ میں جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر بھی وہاں پر آ جاتا ہے ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ تمہارا یہاں سے باہر جانا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن نک اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور ایک ٹنل کے راستے سے گزر کر باہر آ جاتا ہے جہاں اس کی فیمل فرینڈ بھی اب ہوش میں آ جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک لیڈی سے لیفٹ لیتے ہیں اور ایک بار کے پاس روک جاتے ہیں نک اپنی فیمل فرینڈ کو باہر چھوڑ کر خود ہیلپ ڈوڑنے کے لیے اندر چلا جاتا ہے نک وہاں کا فون یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں پر تو نیٹ ورک آ ہی نہیں رہا تھا تب یہ ٹی وی پر ان دونوں کی بھاگنے کی نیوز آنے لگتی ہے اسی دورانے کا آدمی نک کی فیمل فرینڈ کو کٹنیپ کر کے اسے اپنے ٹرک میں لے کر بھاگنے لگتا ہے تب یہ دیکھ کر نک اپنی فرینڈ کو بچانے کے لیے ٹرک کو رکنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی بیچ ٹرک والا آدمی نک کو نیچے گرا دیتا ہے جس سے نک کو کافی حصہ آتا ہے اور اب وہ ایلین ٹیکنالوجی کی وجہ سے کافی تیز دوڑنے لگتا ہے جس سے وہ چند ہی سیکنڈ میں ٹرک تک پہنچ جاتا ہے تب اتنے ہی دیر میں نک کی فیمل فرینڈ بھی ہوش میں آ جاتی ہے اور وہ اس ٹرک والے آدمی پر گن پوائنٹ کر دیتی ہے پھر یہ دونوں اس آدمی کو وہی پر چھوڑ کر اس کا ٹرک لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ڈاکٹر بھی ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ نکل گیا تھا وہ اس لیڈی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس نے ان دونوں کو لفٹ دی تھی تب ڈاکٹر اسے نک اور اس کی فیمل فرینڈ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ لیڈی کیونکہ ان کے ٹچ میں آئی تھی اس لیے تھوڑی دیر بعد اس کا بیہیوئر عجیب ہو جاتا ہے تب ہی نک دیکھتا ہے کہ راستہ آگے جا کر بالکل ختم ہو گیا ہے تب اس کی وجہ سے وہ دونوں کافی پریشان ہونے لگتے ہیں لیکن نک پھر کوئی دوسرا راستہ دھوڑنے لگتا ہے لیکن پھر دوبارہ سے وہ وہی پر آ جاتے ہیں نک کو وہاں پر ایک قرآنہ سا وزیٹر سینٹر نظر آتا ہے اور تب یہ دونوں چیک کرنے کے لیے اس کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر انہیں اس جگہ کا میپ مل جاتا ہے لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس میں صرف ایک ہی روڑ تھا پھر وہ دونوں آج کی رات وہی پر گزارنے کا ڈسیاں لیتے ہیں تب ہی انہیں ڈونڈنے کے لیے ملٹری کے کچھ لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں چھپنے لگتے ہیں تب ہی ان دونوں کو وہاں پر اپنا میل فرینڈ بھی مل جاتا ہے جو پروٹکٹیو سوٹ پہن کر وہاں پر چھپا ہوا تھا اس کے بعد ڈاکٹر ٹرک والی آدمی سے ملتا ہے اور وہ اس سے نک اور اس کے فرینڈ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ آدمی بھی عجیب بیہیف کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ بھی تو ان کے ٹچ میں آ گیا تھا تب اسی وجہ سے وہ ڈاکٹر اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے دوسری طرف نک اپنی فیمل فرینڈ کی نیک پر وہی نمبر والا ٹیٹو دیکھتا ہے تب نک کا فرینڈ اسے بتاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر کوئی ٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور اس ٹائم ہم ایریا فیفٹی ون میں ہیں کیونکہ ہمارے اوپر جو نمبرز ہیں یعنی 2, 3, 5 and 41 انہیں پلس کرنے سے فیفٹی ون بنتا ہے اب ایریا فیفٹی ون اصل میں یو ایس کی ٹاپ سیکرٹ ملٹری ویس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایلینز ہوتے ہیں جو کوئی سیکرٹ پلان بنا رہے ہوتے ہیں لیکن نک یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں تھا نک کا فرینڈ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے میری باڈے سے کچھ نکال لیا ہے پھر وہ نک کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے جس سے ان لوگوں نے ایلین ٹیکنالوجی سے ریپلیز کر دیا تھا پھر نیکسٹ دے یہ تینوں ٹرک لے کر پھر سے اسے راستے پر نکل جاتے ہیں لیکن تھوڑا آگے جاتے ہی ملٹری چیک پوائنٹ آ جاتا ہے تب نک کا فرینڈ حالانکہ ٹرک کو لے کر بھاگنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ لوگ ایک بڑے پیلر کو ٹرک میں بھسا دیتے ہیں جس سے ان کا ٹرک نہ تو آگے جا سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے جس کی وجہ سے وہ تینوں وہیں پر پاس جاتے ہیں تب نک اور اس کی فیمل فرینڈ کو بچانے کے لیے نک کا میل فرینڈ ملٹری کے سسٹم والے روم میں گھس جاتا ہے وہاں جا کر وہ ان کے سسٹم کو ہیک کرنے لگتا ہے لیکن ملٹری اس پر فائرنگ کرنے لگتی ہے جس سے وہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے اور نک کا فرینڈ کافی انجرڈ ہو جاتا ہے بلاسٹ کی وجہ سے گلاسز اور سسٹم بھی ٹوٹ چکا تھا اسی لیے وہ سسٹم کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا یہاں پر نک کا فرینڈ خود کو سیکریفائز کرنے کا سوچتا ہے اور وہ فائرنگ کا سامنا کرتے ہوئے ٹرک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ انجرڈ بھی ہو گیا تھا ساتھ ساتھ اس کی پاور بھی اب پہلے سے کافی کم ہو گئی تھی تب وہ نک کو ٹرک میں جا کر بیٹھنے کے لیے کہتا ہے نک اپنے فرینڈ کو وہاں پر اکیلا نہیں چھوڑنا جاتا تھا اسی لیے وہ کافی ایموشنل کافی دکھی ہو جاتا ہے لیکن مجبوراں اسے اپنے فرینڈ کی بات ماننے پڑتی ہے اور ٹرک میں جا کر بیٹھنا پڑتا ہے پھر نک کا فرینڈ اپنی بچی ہوئی پاور سے اس پیلر کو توڑ دیتا ہے جس سے نک ٹرک کو وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے تب نک کے فرینڈ کو سیکریفائز ہوتا دیکھ وہ کافی ایموشنل کافی دکھی ہو جاتے ہیں یہ دونوں ابھی یہاں سے کچھ دور ہی گئے ہوتے ہیں اور ایک بریج کو پار کر رہے ہوتے ہیں لیکن تبھی سامنے سے وہ ڈاکٹر اپنی ملٹری کے ساتھ انہیں گھیر لیتا ہے تب یہ دیکھ کر نک کافی پریشان ہو جاتا ہے لیکن اب وہ لگ ان کی ٹائرز کو پنچر کر دیتے ہیں جس سے ان کے ٹرک کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں کافی انجیرڈ ہو جاتے ہیں پھر ایک ہیلیکاپٹر وہاں پر آتا ہے اور وہ نکی فیمل فرینڈ کو وہاں سے لے جاتے ہیں نک بھی کتھ کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ اب نک اپنی پاور کو کنٹرول کر پا رہا ہے ڈاکٹر نک سے کہتا ہے کہ تم اپنی فیمل فرینڈ تک نہیں پہنچ سکتے اور تم ہیومن اور ایلین ٹیکنالوجی کا پرفیکٹ آؤٹپٹ ہو جو ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے سکسیس ہے تب ہی نک اس ڈاکٹر کے نام کو دھیان سے دیکھتا ہے جس سے الٹا کرنے پر وہ نومیٹ بنتا ہے جس سے نک سمجھ جاتا ہے کہ وہ ہیکر کوئی یوں نہیں بلکہ یہ ڈاکٹر ہی ہے تو وہ ڈاکٹر نک کو کہتا ہے کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس میں تمہاری ہی غلطی ہے کیونکہ تمہیں تو مجھے یہاں پر دونے آئے تھے یہاں پر نک اپنی فیمل فرینڈ کو کافی یاد کر کے گھصا ہو جاتا ہے اور ایموشنل بھی جس سے اس کے ایلین ٹیکنالوجی والے سوپر پاور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی فاسٹ سوپر سپیڈ سے دوڑنے لگتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے وہ ایک انویزیبل وال سے ٹکرا جاتا ہے جس کے اندر جاتے ہی وہ ایک الگ ہی دنیا میں چلا جاتا ہے اور تب ہی وہ ڈاکٹر بھی وہاں پر آتا ہے اور اپنا ہیلمنٹ اتار دیتا ہے یہاں پر یہ چیز ریویل ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ بھی روبوٹک ایلین تھا جس کا صرف فیس انسانوں جیسا ہے باقی پوری بارڈی روبوٹ جیسی تب یہ دیکھ کر نک کے ہوش اٹ جاتے ہیں تب دیہان سے دیکھنے پر نک کو پتا چلتا ہے کہ وہ کسی ریسرچ فیسلٹی میں نہیں بلکہ ایلین سپیشپ میں ہے جس کا نمبر دو تین پانچ اور اکتالیس ہے یعنی کہ ایریا فیفٹی ون ایریا فیفٹی ون کا نام دیا اور یہی پر یہ مووی دی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فر واشنگ